بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ جمعیدہ کے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور میری دعای کے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں اور آباد رکھیں آج میں آپ لوگوں کے لئے بہترین سی سبزی لے کے لئے ہوں جب آپ ہم بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے بینگن لیکن بینگن اکیلے نہیں ہے اس کے ساتھ چنے کی دال بھی ہے اور جو چنے کی دال ہے وہ اس وقت پرکھی ہوئی ہے تو وہ ذرا ہو رہی ہے گل رہی ہے تو یہ مطلب چنے کی دال اور بینگن کی سبزی یقین کریں بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور آپ لوگوں نے شاید مجھے لگتا ہے کہ بہت کم بنایا ہے دیکھیں کدھیں فرس کلاس وڑ میں خوبصورا چمکدار سے ہمارے بینگن ہیں میں نے تازہ تازہ یہ لیے اچھا آپ بھی جب لیں تو یہ ذرا چھوٹا سائز لیں کیونکہ چھوٹے سائز ہوتے ہیں مطلب اکثر ہوتا ہے کہ اس میں سے کیڑی نکلا دیں تو آپ نے ایک تو کٹنگ کرتے وقت خیال رکھنا ہے اچھا طریقے سے یہ صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لئے میں کٹنگ اس کی کر چکی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کٹنگ جیسے ہی میں نے کی تو کٹنگ کرنے سے پہلے میں نے ان کو دھول گیا دھولنے کے بعد پانی بھر کے رکھ گیا تھا دیکھچی میں اور میں کٹتی گئی ہو سیدھا ڈریکٹ کٹنگ ہوتی ہوتے اس کے اندر ہی گئی ہے یہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اسی دن کیسے سینڈر سے کٹ کے میں نے پھر یہ والی جو کٹنگ دیئے دیکھیں اتنا موٹا آپ لوگوں نے بھی کٹ رہنا ہے یہ باقی آپ کی مرضی آپ جس طرح کٹیں اچھا باقی یہ میرے پاس ہے دو ٹماتر دروینے سائز کے ان کی کٹنگ کی ہے یہ میرے پاس ہے تین دروینے سائز کے پیاز اس کی کٹنگ میں نے باری کی ہے جس طرح ہم انڈے کے لئے کرتے ہیں تاکہ ہمارا مسالہ اچھا سمجھدہ سبنجھے اور یہ ہمارے پاس خوش کی دھنیا ہے اس کو میں نے بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے دردرا سا پیسہ ہے ایک چمچ رمک ہے اور سوہ چمچ سرخ میرچ ہے آزہ چمچ حلدی ہے اور یہ لیسن نظر کا پیش رہتے تقریباً ڈیڑھ چمچ ہے ٹھیک اور یہ جناب ہے میرے پاس ایک کپ ہے گھی کا ڈالڈا گھی میں یہی یوز کر دیوں باقی آپ لوگوں کے اپنی چوہ ایسے اگر آپ کو آئیل پہ ساتھ ہے تو آپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو اب پین میں ہم گھی ڈال دیں اب یہ پیاز اس کے اندر سارے جنے جائیں گے اب اس میں یہ چمچ نمک ڈال دوں گے تاکہ پیاز ہمارے جلدی ہو جائیں نرم پیاز دیکھیں نرم ہو چکے ہیں کیونکہ میں نے نمک ڈالا تھا ایک دو منٹ کے بار اب اس میں یہ لیسن ادر کا پیسٹ ہے جو میرے پاس ڈال دوں گے اور اس کو بھی ہم ٹھوڑا تھا کچھاپن ختم کر دیں گے پھر ہاں اب یہ ہو چکا ہے اب یہ سرک میرچر حلدی اور یہ خوشک دھنیا جو دردردرہ پیسے ہو تھا یہ یہ چلا جائے گا اس کا ہم کچھاپن دور کر کے کچھاپن اس کا ختم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ پانی توڑا تھا اب یہ جو ٹماٹر ہیں یہ اور یہ اس تک تک ہم اس کو کریں گے جب تک یہ بلکل ڈیزول ہو جائیں گل جائیں گے اور ٹماٹر اپنا جمسالہ ہمارا پیکٹرین سا بن جگا ملائے جتب پھر میں کھاتے جمسالہ ہمارا فس کلاس پان چکا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم اپنی سبزی دلتے ہیں اچھا میں نے اس میں یہ بھی کیا یہ بھی بڑی مزے کے لگتے ہیں یہ ساتھ اس کی جوتی ہے تو آپ اس کی کٹنگ کریں میں اس کو مکس کر لیں گے ہم اچھا طریقے سے دیکھیں اب جو ہے اس کو میں نے اس میں مکس کر دیا اچھا طریقے سے اب ہم بیوں کریں گے جو ہے ہماری بلکل میں اپنی سلو کر رہی بلکل لائٹ سے آپ کو پانی میں بھیگے ہوئے تھے تو پانی ان کے اندر کافی جذب ہو چکا ہے تو پانی اس کے اندر ہے میں اس کو ڈھاک دوں گے تقریبنے پندرہ بیس منٹ کے لیے اس سے یہ بلکل گل جائیں گے پانی بلکل نہیں ہم نے اس میں ڈالنا دیکھیں جو ساری کی ساری سبزی جو ہماری گل چکی ہے فس کلاس ہی مسالہ دیکھیں کتنا خوبصورا تھا اچھے اس میں میں تین ملچے ڈالی تھی اچھے اس میں پانی بھی ڈالا تھا کیونکہ یہ یہاں سے تھوڑا سا سخت یہ چیز تو اس کو گلانے کے لیے پھر میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا تھا تو بس یہ ہو چکا ہے ڈال اس میں اب میں یہ دیکھیں یہ چینے کی ڈال تھی یہ میں نے بوائل کی ہے تھوڑا سا اس میں نمک بھی ڈالا تھا تو اب یہ اس میں چلی جائے گی ڈال نمک میں نے چیک کی ہے نمک تھوڑا سا کام لگ رہا تھا تو میں نے اس میں ڈال لیا تھا اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر میکس کر لیں سبزی پوری کی پوری میں نے اس میں میکس کر دیا اب میں نے اس کو بلکل میں نے آنچ ہلکی کر دیا اس کو ڈھک دوں گی تاکہ جو پورا گھی ہے وہ اس کے اوپر آجائے کیونکہ ہماری دال جو بھی گلی ہوئی ہے جو ہمارا جو بینگر ہے وہ بھی اچھے طریقے سے گلے ہو بس ان کو ہم نے صرف یہ دیکھا ہے اس کا گھی جو ہے وہ پر آجائے دیکھیں درہ پرس کلاس جو سالہ نوارا ریڈی ہو چکے اور دیکھیں درہ کی کتنا پیارا اس کو پر آیا سارا جو گھی اس کے اوپر نکلا ہے ابھی مزید ہے یہ گھی جو ہو جائے گا اس میں آجائے گا اب میں اس میں ڈال سالہ اور ڈال دیتے ہیں اس کے پر سبز دھانی ہے اس کو مڈی دیتے ہیں ہماری جو سبزی ہے یہ ریڈی ہو چکے اور یہ بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اکثر بچے جہاں جو بینگر جو ہوں شوق سے نہیں کھاتے ایسے میں آپ کو کیا بتاؤں میرے اپنے بچے بھی شوق سے نہیں کھاتے لیکن میں ان کو ضرور کھلاتی ہوں اور جس چیز میں یہ اڑ جاتے تو پھر میں بھی اڑ جاتی ہوں اور ان کو ضرور کھلاتی ہوں بار بار کھلاتی ہوں تاکہ ان کو تمام جو سبزی ہیں ان کے ٹیسٹ بھی ان کے وہ عادی ہوں اور یہ کھاتی رہے ہیں کیونکہ ساری سبزیوں کو اللہ تعالی نے لازمی کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے اور یہ بہت فائدہ مند سبزی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پانی اس میں میں نے یہ کٹنگ کی تھی یہ دیکھیں بلیک ہوا ہے یہ سارا بلیک اسی ویسے ہوا کیونکہ اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور بہت فائدہ مند ہے اور آپ کو سبزیاں دالیں تمام قسم کی چیزیں ہیں وہ ضرور کھائے کریں تو انشاءاللہ مجھ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی جو ہے یہ پسند ہی ہوگی اور اگر پسند ہی ہے تو پلیز 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 ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر پھر کسی ویڈیو میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملیں گے اور کوئی اچھی سی ریسپی آپ لوگوں کے لیے لکھیں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ